بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹو فیملی کیسے ہو جناب تو انشاءاللہ امید ہے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج نا بہت ہی پیاری سے ایک ویڈیو لے کر آگئی تھی میں ٹھیک ہے اور یہ بھی صحیح معنی میں تو ویسے یہ بھی فری کی ہی ہے ٹھیک ہے تو کپڑے تو ابھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں سلائی کرنے والے لیکن مجھے آج یہ جو کام کر رہی تھی تقریبا یہ میں نے دو سے تین مہینے پہلے جب نئی نئی سردی شروع ہوئی تھی نا تو میں نے یہ میری شال تھی ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی میں بالکل فری کا ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ فری میں ہم کیسے سوٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس شال پڑے ہوئی تھی جو شال میں نے صرف ایک یا دو دفعہ اوپر لی ہوگی تو یہ کافی بڑی شال تھی نا تو میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اپنی بیٹی کا ڈریس کٹنگ کر لیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو میں نے آپ کو بلیک شیٹ دکھائی ہے نا یہ بلیک شیٹ تھی ہمارے پاس اس کا جو گلہ تھا یہ مطلب کافی اس کی خستہ حالت ہو گئی ہے یہ شیٹ اب اس قابل نہیں رہ گئی تھی کہ یہ پہنی جا سکے نا تو بعض ہوتا ہے نا کہ کپڑے بلکل پھٹ جاتے ہیں لیکن ان کے جو کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیارے اور اچھے والے کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا کہ ہم وہ جو کام ہوا ہے اس کو ہم خراب کریں تو جناب یہاں پر نا میں نے یہ اس کے یہ جو شیٹ دکھائی نا آپ لوگوں کو اس میں سے میں نے یہ گلہ نکال لیا تھا کیونکہ اس کے اوپر جو کلر آیا رہے تھے نا وہ سارے کلر اس شال کے اندر جو فلاور بنے ہوئے نا تو اس میں میچنگ ہو رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ شیٹ کا گلہ نکال لیا تھا اور نکالنے کے بعد نا یہ جو اوپر فیوزنگ ہے نا یہ زیرو کی بکرم ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں اس کے اوپر کڑک والی بکرم لگاتی نا تو یہ بہت کڑک کڑک سا گلہ ہو جاتا جو کہ اچھا بھی نہیں لگتا تو کام ہمیں اس طرح کا کرنا چاہیے نا کہ وہ اوریجنل بھی لگے اور اچھا بھی لگے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نے پائپنگ اس کی سوری لگا کے فیوزنگ اور میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اچھا میں اوپر رکھ کے فیوزنگ اس لیے لگاتی ہوں کہ فیوزنگ ہماری ضائع نہ جائے اتنی ہی فیوزنگ نکلے اس میں سے پیس میں سے جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے سارے کپڑے کے اوپر فیوزنگ چپکا لی تھی اور اس کی بلکل سائیڈوں میں سے کٹنگ جو کر کر کے نا بلکل اس کے جو کونش ہونے نکلے ہوئے تھے اس کو بلکل برابر کر لیا تھا اس کے بعد میں اس کو بیچ میں سے گلا جو فالتو فیوزنگ ہے نا اس کو نکال دوں گی اچھا فیوزنگ اس طرح سے ہمیں نکال نہیں ہے بعد میں بھی میں نے تھوڑی تھوڑی سی ایک ایک پیر کی فیوزنگ جو تھی نا آدھے آدھ انچ کی وہ اور بھی میں نے اکھاڑ اکھاڑ کے نکال دی تھی کیونکہ گلا اس کا پہلے سے شرٹ کا بناوا تھا تو ہم نے یہ بنا بنایا گلا شرٹ میں سے نکال آئے ٹھیک ہے اگر میں اسی طرح دوسرے کپڑے کے اوپر شرٹ اس کو رکھ کے گلے کو اوپر اٹیچ کر دوں گی نا تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی سائیڈوں میں سے یہ جو نظر آ رہی تھی نا فیوزنگ تو یہ بری لگے مطلب بری لگے گی تو میں نے تھوڑی تھوڑی سی اس طرح سے اکھاڑ اکھاڑ کے نا تو اس کو نکال دیا تھا کٹنگ کر کے اور جتنا میرا گلا پہلے سے بناوا تھا نا اس کو میں نے ویسے ہی مطلب وہی شیپ اور وہی طریقہ کا روحی اور مطلب اسی طرح لگ رہا تھا کہ اسی سوٹ کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے اس کو لک دینی ہے شرٹ کو کہ بلکل پتہ نہ چلے کہ ہم نے الگ سے اوپر گلہ لگایا ہے ویسے یہ کوئی مہنگا والا سوٹ نہیں تھا لیکن یہ بن کے بہت پیارا ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی تو خیر یہاں پر میں نے اس طرح کر کے سارے کٹ پیس اس کا کر کے اوپر سے جو گلہ تھا نا اس کے نکال لیے تھے تو اب میں اس کو شرٹ کے اوپر رکھ کے پہلے پن لگاؤں گی پن لگانے کے بعد اس کو اٹیچ کر دوں گی اچھا جی باقی یہ کہ میری کچھ بہنوں بہن بھائیوں نے نا مجھے جائن ماز کا بولا تھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جائن ماز جو ہے نا وہ ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پہ میں نے اس طرح سے کپڑا سے بنا لیا ہے جس کے اوپر اب میں وہ پریس کرتی اب میرے بہن بھائیوں کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی باقی مجھے اچھا لگا آپ لوگوں نے جو بات غلط ہوتی ہے اس کے لئے یہ ٹوکنا بھی چاہیے بلکل لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ غلط نہیں کیا تھا اب بہت ٹوکا مجھے میرے بہن بھائیوں نے چلو جی خیر یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے زندگی کا حصہ ہے تو اچھی بات بتانی بھی چاہیے بلکل اچھا جی یہاں پر میرے پاس پائپنگ تھی پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو نیلون کے دھاگے سے میں اوپر سے سلائی لگا دیتی ہوں لیکن پھر بھی وہ سلائی لگی وینا نظر آ رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ آور سا کام ہے تو پھر میں نے اس طرح سے اس کی پائپنگ گھر سے یہ ٹکڑا میچ ہو گیا تھا میں نے بلکل بھی باہر کی کوئی بھی چیز سمجھیں آپ کے میں نے اس کے اوپر نہیں لگائی کپڑا بھی گھر کئی تھا اور گلہ بھی گھر کئی تھا اور ہر چیز اس کی میں نے گھر سے ہی نکال لی تھی اور میں ایسے جگاڑی کام کرتی رہتی ہوں دیکھیں کیونکہ دیکھیں جی ابھی عید آ رہی ہے کچھ ہمارے بہن بھائی کچھ ہمارے بچے ایسے مطلب ہیں ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے ٹوٹکے شوٹکے کرنے چاہیے ہمیں تو اچھا اگر کبھی آپ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی جگاڑ لگا کے تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ دوسروں کے بچوں کو بھی اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہو کہ دیکھو کسی کو آتا ہے یہ کام اس طرح سے کرنا کسی کو نہیں آتا میں بھی اکثر ایسا کرتے ہو میرے پاس فالتو کترنے جو اتنی بچی کچی بھی ہوتی ہیں تو میں ان کو اس طرح سے تیار کر کے تو اگر میری بیٹی کا نہیں بھی بنے نا تو مجھے ہوتا ہے کہ کسی کو دے دو ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے ابھی رمضان میں رمضان آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے سب کے بچوں کو ڈریسز کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی پیسے تو ہم نے خرج کرنے نہیں ہے صرف دماغ خرج کرنا ہے ٹھیک ہے تو خیر جی یہاں پر اور بگنر بچیں گاں جو ہماری نئی بچیں گاں ہیں وہ بھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اچھا میں نے اس کے اوپر سارے تھوڑے سے کٹ لگا کے اس کے اوپر اس طرح سے منہ پائپنگ لگا لی تھی میں نے فالتو کپڑا جو تھا وہ میں نے کٹنگ کر دیا تھا کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا پانی والا ہاتھ لگا کے اس طرح سے میں نے اس کو اس طرح کر لیا تھا ٹھیک ہے جی اس طرح اچھے سے کر کے اس کو میں نے گلا اس کا تھوڑا سا بڑا تھا کیونکہ وہ شیرٹ بڑی تھی اور بیٹی میری ابھی چھوٹی ہے تو اس کا نیک جو نا مجھے چھوڑا سا چھوٹا رکھنا تھا تو میں نے اس کو پانی لگا کے اس کے بعد مطلب تھوڑا پھیلنے سے بچایا تھا گلے کو آپ تھوڑا کھول کے پھیل آ کے اس طریقے ماریں گے تو وہ گلہ بڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا تنگ رکھ کے اس طریقے لگائیں گے تو وہ جتنا تنگ آپ کرنا چاہیں گی وہ مطلب اتنا ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ لیں جی گلہ بلکل ایسا ہو گیا کہ ہم بازار سے لائیں ہوں یہاں پر میں نے جی اس کے اوپر رکھا میں نے ویسے پن لگا لی تھی آپ لوگ چاہو تو اس کو پہلے یہ یو ایچ کے ساتھ جوائنٹ کر لو اگر آپ سے کابو نہیں آرہا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے صرف سینٹر میں ایک پن لگائی تھی جو میں نے بعد میں نکال دی تھی اس کے بعد کریس تو ہماری شرٹ کی بنی ہوئے تھی تو اچھا یہاں پر جو آپ نے گول کی سلائی لگانی ہے آپ نے بلکل کناری پر نہیں لگانی آپ نے تقریباً آدھا انچ چھوڑ کے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پنک سب بناوا ہے میں نے اس پنک بارڈر کے نیچے نیچے لگائی تھی اوپر نہیں لگائی تھی کیونکہ الٹی سائیڈ میں جب ہم یہ بڑا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم نے دو تین کٹ لگا کے اس کو ہم نے فولڈ کر کے تو ترپائی کرنا ہوتا ہے زار سے باتہ اگر ہم کناری کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو وہ نیچے سے ہمارے پاس یہ والا کپڑا جو بڑا ہوا ہے وہ والا کپڑا ہمارے پاس نہیں ہوگا ایکسٹرا شرٹ کا جو ہم فولڈ کر سکے اور وہ فولڈ کرنا بھی ضروری ہے ورنہ دھلنے سے وہ خراب ہو جائے گی شرٹ ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو میں نے جتنا بھی بڑا ہوا کپڑا تھا اس کو میں نے ترپائی کر دیا تھا اور یہاں پر جی ہمارا گلہ ریڈی ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس شرٹ کا میں نے گولد آمن رکھا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اسی کے ساتھ کا ٹراؤزر بنایا تھا پورا سورہ ہی سوٹ بنا تھا زیادہ لونگ لونگ نہیں بنا تھا لیکن پھر بھی بن گیا تھا اگر اس کو میں اپنی شرٹ بناتی ہے کچھ ایسا تو زار سی بات ہے اس کے ساتھ پھر مجھے خرچہ کرنا پڑتا اس کے ساتھ ہمیں شلوار کا کپڑا ٹراؤزر کا الگ سے لانا پڑتا لیکن بچی کا یہ پورا سوٹ ریس بن گیا تھا ٹھیک ہے اور آستین تھوڑی چھوٹی تھی لیکن میں نے اسی گلے کے ساتھ کی آستین جو تھی نا وہ بڑھا کے جیسے لگاتے ہیں اس طرح سے میں نے لگا دی تھی اور وہ نا لیندھ پوری ہو گئی تھی آستین اس طرح میں نے سلائی لگا کے دو سلائی لگا کے پکا کر دیا تھا اور وہ آستین کی پوری ہو گئی تھی لیندھ اچھا جی یہ جو نیچے پیس لگاوا ہے یہ بھی میں نے گھر سے ہی ٹکڑا نکلا تھا حالانکہ یہ جو ریبن سا ہوتا ہے کڑھائی والا تو یہ مڑتا نہیں ہے بالکل بھی تو اس کو میں نے پہلے کناری کی سلائی لگائی تھی اگر ہم پہلے کناری کی سلائی لگا دیتے ہیں تو پھر دوسری سلائی آرام سے لگ جاتی ہلکا سا ڈیلے ہاں سے ہم لگائیں گے تو وہ لگ جائے گی تو اس طرح سے کر کے میں نے جی موسیقی